قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد اللہ فاسبتو رواہ مسلم اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا یہ کب کیلئے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب متفرک حدیث میں متفرک خطبوں میں دور فتن کے فتنوں اور علاماتیں صغرہ میں پرونما ہونے والے فتنوں کی نشاندہی فرماتے تھے تو پھر آپ اس دور کے لوگوں کو اس دور میں ثابت قدم رہنے کی تاقید فرماتے تھے ابو دعوت میں حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیک بخت ہے یعنی خوش قسمت ہے لکی ہے نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے سبر کیا اس کے کیا ہی کہنے ہیں اسی طرح درمزی میں حضرت معاقل بن گسار رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حرج کے فتنے میں یعنی جب فتنوں کا دور ہوگا حرج ہوگا جو پیچھے بات ہوئی ہے عبادت میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے میری طرف حجرت کرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جب صحابہ اکرام نے حجرت کی تو مہاجرین کے لیے بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا گیا تو آپ نے ایسی حالت میں فرمایا کہ دورِ فتن میں جو لوگ اپنی عبادات پہ جمع رہیں گے اللہ کی بندگی میں پورے صبر کی قیفیت میں اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جمع رہیں گے اور اپنی فیزیکل ورشپ بھی کرتے رہیں گے جسمانی، مالی، روحانی عبادات پہ بھی جمع رہیں گے اور اللہ کی بندگی اور اوبیڈینس پہ بھی ڈٹے رہیں گے پوری صبر کے ساتھ دیسپائیٹ ایک فیزیکل، سوشل، سائیکلوجیکل، اکنامک کرائیسسز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا تو پھر وہ ان کا عجر مہاجرین کی طرح کا ہوگا یہ دور بڑا مشکلات کا دور ہے اس پہ آپ نے صبر کی تاقید فرمائی اور صبر کرنے والوں کو بہت ہی عجر فرمایا صحیح حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتے ہیں آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے ان میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا اس وقت صبر کرنے والے کے لیے پچاس آدمیوں کے برابر عجر روکا تو صحابہ نے فورا نہیں سوال کیا کیا پچاس آدمی ان میں سے یا ہم میں سے تو آپ نے فرمایا تم میں سے یعنی دور فتن میں جب لوگ صبر کریں گے یعنی اپنے نفس کو گھبراہت اور پریشانی سے روک کر سوشل سائیکلوجیکل اور ہر قسم کے سائن جو سیچویشنز آئیں گی اللہ کے رستے میں چلتے ہوئے تو صبر اور سٹیٹ فانسٹ ہو کے جمع رہیں گے تو ان کے لیے پچاس پچاس صحابہ اکرام کا عجر ہے تو صبر کی تاقید ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ ترمزی کی حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا وقت ایسے زمانے میں ہو کہ صحابہ اکرام سے کہا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے جو احکاماتِ الہی کے بڑے حصے پر عمل کر کے اگر دسویں حصے کو بھی چھوڑتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ دین کے صرف دسویں حصے پر جب عمل کریں گے تو وہ نجات کے مستحق ہو جائیں گے گویا خوشکبریاں بہت موجود ہیں لیکن اس دورے فتن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا پیغام دیا ہے وہ بڑے جو خوبصورت الفاظ ہے نا بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے ادھر قبیلہ ابو جہل کا ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے تو یہ وہ دور ہوگا جب امام مہدی کا معاملہ اور ان کی جنگیں اور ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی ہوگا اور ادھر دجالی فتنے بھی پورے عروج پر ہوگے دجال اپنی جنت اور جہنم کے دھوکے اور جھانسے میں ڈالے گا اب اس دور میں ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں سبر کرنا ہے پیغام وہی ہے جو اللہ نے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک سورہ اثر میں دے دیا والعصر ان الانسان اللہ فی قسر زمانے کی گزرتے وے زمانے کی قسم بھی کھائی ہے گزرے وے زمانے کی قسم بھی کھائی ہے اور جو دورے فتن ہے اس کے زمانے کی قسم کھا کے بھی کہہ دیں کہ انسان خسارے میں چلے جائیں گے دجالی فتنوں کو ایکسپوز ہو جائیں گے دورے فتن کو ایکسپوز ہو جائیں گے صرف کون سے لوگ بچیں گے اللہ الذین آمنوا وعملوا سوال ہاتی وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر جو قرآن و حدیث پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کے پیمانوں کے مطابق سوال امن کریں گے اور خود بھی حق پر جمیں گے لوگوں کو بھی حق کی وسیعت کریں گے اور خود بھی سبر کریں گے اور لوگوں کو بھی سبر کی نزیت کریں گے وہ جو اللہ نے سورہ العمران کی آخری آیت آیت نمبر دو سو ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارے اب پورے کے پورے مسائل کا حل کیا ہے کیا کرو تم لوگ سبر کرو اسبرو یا ایوخ اللہین آمنوا سبرو و سابرو و رابطو و اتق اللہ لعلکم تفلہون تم خود سبر کرو اسبرو ہے سابرو دوسروں کو بھی سبر کی تاقید کرو اور مبالگے کی حد تک سبر کرو رابطو کا یہ کہ مربوط ہو جاؤ متقت ہو جاؤ تم سیسا پلائی بھی دیوار بن جاؤ ہا کو باطل کے خلاف باطل کے دشمنوں اور ان کی چالوں کے خلاف اور رابطو کا مطلب ہے کہ اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرو اور تقویٰ کس سے کرو نہ تم دور فتن میں دشمنوں سے تقویٰ کرو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقْشَهُمْ وَقْشَهُنِ لِيُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ یہ وہ نسخیں ہیں دور فتن میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ہماری اولادوں کے دین ایمان اسلام سبھی کی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے